نمشکہ دوستو سوارت آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چل میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ایک ایسے سٹوک کے بارے میں جس نے نا جانے کتنے ہی ہماری انویسٹرز کا جو پیسہ ہے اس کو خاک کیا ہے جب آپ کہہ سکتے ہیں کتنے ہی ہمارے ایسے انویسٹرز ہیں جن کو بڑے سے بڑا نقصان پہنچا ہے جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے راج ریون انڈسٹریز کے بارے میں دیکھئے سٹوک کی بات کریں تو تھوڑا سا میں آپ کو پاسٹ میں لے ج کرنے کی کوشش کروں گا دیکھئے جب سٹوک میں اپر سرکٹس لگ رہے تھے لگاتا آپ کو پر سرکٹس لگ رہے تھے تب ہی میں نے یہ چیز آپ کے سامنے شیئر کر دی تھی کہ جس دن اس ٹوک میں آپ کو لو سرکٹ دیکھنے کو مل گیا نا اس دن کے بعد اس ٹوک آپ کو ڈریکٹ سیدھا جو ہے آپ کو جمین میں دیکھنے کو ملے گا ویسا ہی کچھ یہاں چیز دن سے اس ٹوک میں ایک سنگل موقع نہیں سٹوک نہیں دیا ہے اپنی سٹوک جو انویسٹمنٹ اس کو باہر نکالنے کا لگاتا آنکھوں کے سامنے جو ہے ریٹرنز لگاتا جا رہے ہیں سٹوک جو ہے نیگٹی میں آ چکا ہے تو یہ چیز کافی زیادہ فیس ہوئی ہے تو میں نے آپ سے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ اگر آپ ایک اچھے کاسے پروفیٹ میں آ تو آپ ڈیفنیٹلی یہاں سے پروفیٹ بوگنگ کر لیجئے لیکن کافی ہمیں ایسے جو کمنٹس دیکھنے کو ملے ہیں کہ یہ سٹوک سٹوک تو اتنا جائے گا جیسٹوک اتنا جائے گا آپ کو نولیج نہیں ہے آپ ایسے ہی ہے وہ یہ ہے ہمیں ایسے کمنٹس دیکھنے کو ملے تھے بٹ آج آپ ریالیٹی میں جی رہے ہو آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوک آپ کو ٹونٹی ٹو روپیز میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ سرکیٹ کی لائن جو ہے سٹارٹنگ سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی ایک سنگل فلکٹویشن تک سٹوک میں آپ کو دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے سٹوک میں بہنے کی کوشش کروں تو پچھلے پانچ دن میں 7% کے گھروٹ ہے وہیں لازٹ ون منت میں 29% کے گھروٹ ہے پچھلے سکس منت میں 66% کے گھروٹ ہے پچھلے ایک سال میں 36% کے گھروٹ ہے دیکھیں ایک ٹائم ایسا بھی تھا جو پچھلے سکس منت میں آپ کو اس سمجھ سٹوک میں سٹوک مل رہی ہے وہیں لازٹ ونیر میں آپ کو سٹوک کی گھروٹ ہے ایک ٹائم تھا جب پچھلے ایک سال میں سٹوک کی جو پرفومنس ہے جو ریٹرنس تھے وہ 5,000% کے ریٹرنس میں سٹوک نے آپ کو ایک سال میں دیئے ہیں وہی چیز دینے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ چیز کہا تھا کہ اپریٹر سے سٹوک کو منپلیٹ کر رہے ہیں اسی کے اکوڈنگ جو سٹوک چل رہا ہے اور ویسا ہی کچھ یہاں پہ ہوا بھی ہے اگر آپ پچھلے پانچ سال کی بات کریں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جو سٹوک پچھلے کچھ ٹائم سے 50 روپیسے اور 10 روپیسے اسی اپریز میں دیکھنے کو ملائے اس کے بعد ایسا کونسا کمپنی کو کھجانا لب گیا کہ سیدھا سٹوک آپ کو دیکھیں ڈریکٹ آپ کو 184 روپیس تو وہی چیز ہے یہاں پہ وہی چیز ہوئی ہے کہ اپریٹر کے دورہ اس کو منپلیٹ کیا گیا سٹوک کا پرائز کافی زیادہ اوپا لے جایا گیا اور جیسے ہی اس میں سے اپریٹرز اپنی ہولڈنگ کو باہر نکالتے ہیں دن آپ کو سٹوک میں لگا تھا گراوٹ دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل بھی رہی ہے باقی دیکھئے لگا تھا گراوٹ اور سٹوک کا پرائز جنرل سی بات ہے کہ یہاں سے ڈیفنیٹلی 10 روپیسے بھی نیچے جائے گا باقی دیکھئے یہاں سے پرفارمنس بھی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ کمپنی کی پرفارمنس جو ہے اس لیول کی نہیں ہے تو یہاں سے آپ کو کیسے اچھے گٹنز دیکھنے کو مل سکتے ہیں آپ دیکھئے کمپنی پچھلے کچھ ٹائم سے پرفارمنس نہیں کر رہی تھی لیکن جو کمپنی کو اس میں جھٹکہ لگا ہے نا اس چیز کا امپیکٹ آپ کو یہ دیکھنے کو ملیا ہے کہ کمپنی نے پرفارم کرنا سٹارٹ کر دیا ہے پچھلے تین کوارٹر میں روینیو کو جنریٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اس سے پہلے کمپنی بلکل بھی پرفارمنس نہیں دے گئی تھی تو وہی چیز یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے باقی اگر میں یہاں سے نیٹ پروفٹ کی بات کرتا ہوں تو فائنلی کمپنی آپ کو لو سے پروفٹ میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے تو تھوڑی سی چیزیں جو ہم پہ پہلے سے چینز ہوئی ہیں نائنٹی فور پرسنٹ کی پرموٹرز کی ہولڈنگ ہے تو یہ بھی ایک سب سے بڑا ریزن اس کے پیشے نکل کے آ سکتا تھا دیکھیں نائنٹی فور پرسنٹ کی ہولڈنگ سٹوک میں پرموٹرز کے پاس ہے تو پہلے بھی ایسی چیزیں ہوئی ہیں کی کمپنیز جو ہے اور ایف ایس لے 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 کے آنے کے چکر میں جو ہے سٹوک کو منپلیٹ کرتے ہو اس کو کافی زیادہ اوپر لے جاتے ہیں دن ڈسکاؤنٹ کے ساتھ سٹوک کو نیچے لے گیاتے ہیں لیکن یہاں پہ وہ چیز بھی نہیں دیکھنے کو ملی ہے سٹوک میں آپ کو لگاتار لو سرکٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں دیکھئے کمپنی کرنا سٹارٹ کر دیا ہے لیکن ابھی بھی یہاں بھی زیادہ رسک ہے ہیں تو تو آپ کو بلکل اڈین واپر ورسکر میں کے ساتھ سکو کرنے کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں تو آپ یہاں سے تھوڑا سا اس کو ہوئٹ کریں باقی خود آپ دیکھئے ہر ایک چیز کو ڈیفنیٹلی انیلیسیس کیجئے کیول شیئر پرائز ہی ایمپورٹن نہیں ہوتا ہے کمپنی کے فائننشیلز اور فنڈامنٹلز کافی زیادہ ایمپورٹن ہوتے ہیں کیونکہ اسی ویسیز کے اوپر جو ہے سٹوک آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے باقی ایک وقت خود آپ ساری چیزوں کو جور انیلیسیس کا لیجئے گا اگر پھر بھی اس کے باوجود کوئی بھی کوئیر اگر آپ کی رہتی دین آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر چینل آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمیں سبسکرائب یور کا دین مدھولیے گا آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی دنیا واد